ناظرین ویسے تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی تاریخ کو ہی پیدا ہوتا ہے لیکن ایسی عزمت و بلندی کسی کسی کا نصیب ٹھہرتی ہے کہ وہ اپنے کارناموں کی بدولت تاریخ عالم میں اپنی جگہ بناتے ہوئے جریدہ کائنات پر رہتی دنیا تک اپنا نام سب کر دیتا ہے آج ہم جس تاریخی سخصیت کی زندگی کے کچھ پہلوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ایک طویل وقت تک دنیا کی عظیم سلطنت رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے بانی اول عثمان اول تھے عثمان اول کی ولادت 656 ہجری و مطابق 1258 عیسوی میں ہوئی تھی یہ بلکل وہی سال تھا جب تاتاری منگول خلافت عباسیہ کے دارالحکومت علم و ہنر کے مرکزی شہر بغداد پر قبضہ کر چکے تھے گویا جہاں ایک طرف ایک اسلامی سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا وہی بتقدیر ایراہی آسمان دنیا پر ایک دوسری اسلامی سلطنت کی صبح روشن کا وقت قریب آ چکا تھا غادی ارترل کی اولاد میں سے عثمان اول سب سے بڑے تھے اور آگے چل کر عثمان اول نے جو کارہائے نمائیہ انجام دیئے ان سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی بڑی اولاد ہونے کا حق بھی ادا کر دیا عثمان اول کی اسلامی تعلیم و تربیت میں شیخ ادا والی کا بہت عمل دقل ہے یہ درویز صفت عالم عوام و خواست کا مرجے تھے عثمان اول نے بھی تاہیات ان سے عقیدت مندانہ تعلقات قائم رکھے بلکہ انتظامی امور میں ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتے رہتے تھے کہتے ہیں محبت دستک دے کر نہیں آتی اور یہ اپنے شکار کے مقام و مرتبے کا لحاظ بھی نہیں کرتا بے شمار نصارہ و تاتاریوں کے دلوں پر اپنے روپ کا سکہ جمانے والے عثمان غازی خود اپنے ہی استاد شیخ ادا والی کی نیک سیرت بیٹی کی محبت کا پہلے ہی نظر میں شکار ہو گئے تھے جس کا نام تاریخ دانوں نے مال خاتون لکھا ہے عثمان اول جس خاتون کو پسند کرتے ہوئے اس سے شادی کی خواہش منت ہے اولاً خاتون کے والد بلکہ خود عثمان کے والد غازی ارترل بھی اس رشتے کو جوڑنے پر رضا مند نہ تھے لیکن جب عثمان اول والد کے اسرار کے باوجود کسی اور سے شادی کرنے پر رضا مند نہ ہوئے تو غازی ارترل کو اس شادی کے لیے راضی ہونا پڑا شیخ ادا والی کی اپنی بیٹی مال خاتون سے عثمان اول کی شادی پر رضا مند ہونے کی وجہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے تراصل شیخ ادا والی نے عثمان اول کے قبیلے کے قریب بھی اپنی خانقاہ بنا لی تھی جہاں وہ عوام کی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے عثمان اول بھی کبھی کبھی خانقاہ میں حاضری دیتے تھے ایک دفعہ عثمان مہا حاضری کے بعد رات گزارنے کو بھی ٹھہر گئے سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ شیخ ادا والی کے سینے سے ایک چام حلال کی صورت میں نکل کر طول ہوا جو رفتہ رفتہ بدرے کامل بن کر عثمان کے سینے نوتر آیا اور پھر عثمان کی ناف سے ایک درخ اگنا شروع ہوا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی شاخیں چاروں طرف دور دور تک پھیل گئے اس درخ کے سائے میں بڑے بڑے پہاڑ تھے جن میں سے نہرے روان تھیں لوگ خود بھی نہروں کے پانی سے سہراب ہو رہے تھے اور اپنے جانوروں اور کھیتوں کو بھی سہراب کر رہے تھے بیدار ہونے پر عثمان نے یہ خواب شیخ ادا والی کو سنایا جس پر شیخ نے تعبیر بیان کی کہ تم سلطان کے مرتبے تک پہنچو گے اور تم اور تمہاری اولاد سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوگا اس خواب کو شیخ ادا والی نے نیک فال تصور کرتے ہوئے شادی کے لیے بھی رضا مندی زائر کر دی 687 ہجری و مطابق بارہ سو اٹھاسی میں جب غازی اترل کی وفات ہوئی تو سلطان علاؤ الدین سلجوکی نے عثمان اول کو والد کا جانشین مگرر کر دیا اور اسی سال عثمان اول کے چھوٹے بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام آور خان رکھا گیا عثمان اول خلوس اللہیہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیت کے بھی بہت بڑے حامل تھے وہ اپنی فتحات کو جہاد سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے تھے ساری دنیا میں کلمہ الہی کی سربلندی کو وہ اپنا مقصد گردان دے تھے آپ کی مقصد کی رگند اور قائدانہ صلاحیت پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اس وقت کی وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف عمل تھی سب کی سب عثمان اول کو اسلام کا سچا سپائی سمجھتے ہوئے اس کے پرچم تلے جماع ہو گئیں بھلے وہ رومی سرحدوں کے قریب خیمہ زن جماعت غزایا ہو جو خلافت اباسیہ کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی ہوئی تھی یا پھر الاخیان نامی تنظیم جو بڑے بڑے تاجروں پر مستمع تھی اس تحظیم کا مقصد بلہم ضرورت مند مسلمانوں کی مالی بڑت کرنا اور بالخصوص غازیان اسلام کی خدمت کرنا تھا اور اس مقصد کیلئے انہوں نے اپنی دولت بخف کر رکھی تھی عثمان اول علماء دین کے مقام و مرتبے کا خوب لحاظ کرتے تھے ان کے نظرین کے ایک بہترین اسلامی سلطنت علماء دین کی رہنمائی کی زیر سایہ ہی ترقی کرتی ہے اس لئے اپنے جانشین عور خان کو بزیعت کرتے تھے کہ ان کی تحظیم و توقیر میں فرق مت آنے دینا کوئی بھی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے رجوع کرنا یقیناً وہ بلائی کے طرف ہی تمہاری رہنمائی کریں گے عثمان اول کی اپنی جانشین کو وسیعت کم اپیش دس نکار پر مشتمل تھی جو بات میں آنے والی دیگر عثمانی سراتین کے لیے بھی بنیادی دستور کی حیثیت رکھتی تھی سن سات سو سترہ ہجری و مطابق تیرہ سو سترہ عیسوی میں عثمانی لسکر نے ایشیا کوچک میں سلطنت بازنتینی کے ایک اہم شہر بروسہ کو عثمان اول کے بیٹے آور خان کی سرکردگی میں فتح کر لیا یہ شہر دس سال کے طویل سبرازمہ محاصرے کے بعد فتح ہوا تھا تب ہی عثمان اول باوجود کے سکوت میں بستر مرک پر تھے فتح کی خبر سنتے ہی اپنے بیٹے آور خان کے پاس بروسہ پہنچ گئے وہی آور خان کو عدل و انصاف کی وسیعتیں کرتے ہوئے اپنا جانشین مقرر کر دیا سلطنت کا بایائے تخت بنایا جائے ویسے تو غازی ارترل کو بھی سلجوگی سلطنت کی مکمل حمایت حاصل تھی لیکن عثمان اول ہی وہ پہلی سحصیت تھے جس کو سلجوگی سلطنت کی طرف سے اپنے نام کا سکہ جاری کرنے اور ختمے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت دی گئی عثمان اول نے اپنے 38 سالہ دور حکومت میں فتحات کا دائرہ بڑھاتے ہوئے بہر مارمور اور بہر اسوت کے ساحلوں تک بڑھا دیا تھا یوں اس کی وفات کے وقت اس کی ریاست کا طول ایک سو بیس میل اور عرض تقریباً ساٹھ میل تھا جو ترکوں کے علاوہ یونانی اور سلافی آبادی پر بھی مشتمل تھی ایسی عظیم شخصیت کے وفات کے بعد ان کی وراثت دیکھی گئی تو سونے چانی کا ناموں نشان تک نہ تھا کفتان، سوتی، مامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند عربی گھوڑے زراعت کے لیے چند جوڑے بیل اور بیڑوں کے گلے کے علاوہ علم اور اسلاح بس یہی ان کی کل کائنات تھی